سب سے پہلے اہم خبر فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں کا معاملہ سپریم کورٹ نے آج ہی سمات کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے حکم نامہ میں کہا گیا ہے پچھراسی ملزمان کے خلاف فیصلہ سنانے کی اجازت دی جاتی ہے جو ملزمان رائط کے حق دال ہیں انہیں ریائط دی جائے تفصیلات جان لیتے ہیں بات کریں گے ہمارے نمائندے عمران وسیم سے عمران بتائیے گا ہمیں اپیلوں کے حوالے سے جو بالکل آج ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں اس پر عدالت کی جانب سے جو پچاسی زیر حراست ملٹری کی کسٹڈی میں ملزمان کے فیصلے سنانے کا جو آرڈر دیا گیا ہے اس کا تہریری حکم نامہ عدالت کی جانب سے جاری کر دیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فری کین کے متعلق ہونے پر پچاسی ملٹری کسٹڈی میں موجود ملزمان جن کے ٹرائل کا کنکروڈ ہو چکے ہیں ان کا فیصلہ ایناؤنس کر دیا جائے اور ساتھ میں عدالت نے ایک اور بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جب یہ فیصلے ایناؤنس ہوں گے تو اس ایناؤنسمنٹ کے ساتھ جن ملزمان کو رمیشن کا رائٹ بنتا ہے یعنی اس دوران جب تک وہ حراست میں رہے اور کوئی ایسی ریائیتیں دی گئیں کہ صدر پاکستان کی طرف سے یا کوئی اور کسی موقع کے اوپر یا کوئی دو مہینے تین مہینے کے قیادیوں کو ریائٹ دی گئی ہے تو وہ رمیشن بھی ان کو ملنی چاہیے اور اگر وہ بری ہوتے ہیں اس رمیشن کے رمیشن کے نتیجے میں تو ان کو بری کیا جائے اگر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں تو کنوکٹشن کی صورت میں ان کو جو جو جیلیں ہیں وہاں پر ان کو منتقل کیا جائے مجھے ٹکا بہت شکریہ امران وسیم آپ کا